موڈر لو دکارہ انجلینا ملک نے کہا ہے کہ چند ہفتے قبل اپنے گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اگر وہ گاڑی سے باہر نکلتی تو لوگ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرتے انجلینا ملک نے حال ہی میں فریحال تاپ کے پاڈکاس میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے گاڑی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا اگست کے اقتطام پر وہ اپنی گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ان کا ٹائر بسٹ ہو گیا جس وجہ سے ان کی گاڑی نے نہ صرف رکشہ بلکہ دوسری گاڑیوں کو بھی ٹک کر ماری ان کا کہنا تھا کہ ٹائر بسٹ ہونے کے بعد گاڑی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی جس وجہ سے حادثہ پیش آیا اور وہ گھبرا گئی کہ کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ حادثے کے بعد وہ نکل کر رکشہ والے کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی بھیڑ نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا انجلینہ ملک کا کہنا تھا کہ حادثے کے بعد سب ان کے پاس آئے لیکن کوئی بھی رکشہ والے کے پاس نہیں گیا اور نہ ہی رکشہ والے سے خیریت دریافت کی ادھاکارہ کے مطابق اس دوران بھیڑ نے ان کی گاڑی کو گھیرنے کے بعد ان کا موبائل فون بھی گاڑی سے اٹھا لیا جس پر وہ لوگوں کو فون واپس کرنے کا کہتی رہی لیکن کسی نے ان کی بات نہ سنی انہوں نے بتایا کہ ان کی جانب سے گاڑی سے باہر نہ نکلنے اور بھیڑ سے پوراعتماد طریقے سے بات کرنے پر لوگوں نے انہیں تانے دیئے کہ وہ اتنی مطمئن کیوں ہیں انجلینا ملک نے کہا کہ وہ اس لیے پوراعتماد تھی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا جبکہ یہ ان کا اپنا ملک ہے اور لوگ بھی ان کے اپنے ہی تھے اسی لیے وہ پوراعتماد تھی اور انہیں یقین تھا کہ انہیں کوئی لقصان نہیں پہنچائے گا ادھاکارہ نے تسلیم کیا کہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا جس پر انہیں خوف بھی ہوا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ اتفاق سے ہی انہی دنوں کارساز روڈ پر ایک امیر خاتون نے گاڑی کی ٹکر سے بیٹی اور باپ کو مار دیا تھا انجلینا ملک کے مطابق وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ اس وقت اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلیں اگر وہ باہر نکلتی تو بھیڑ ان کے ساتھ نہ جانے کیا کرتی خیال رہے اگست کے اقتطام پر انجلینا ملک کی گاڑی کا ڈیفینس کے علاقے میں ٹائر بسٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے ان کی گاڑی نے رکشے کو ٹکر ماری تھی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا حادثے کے بعد انجلینا ملک نے رکشے والے کو نقصان کے پیسے ادا کیے تھے جس کے بعد رکشے والے نے اداکارہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی اور پولیس نے بھی کیس خارج کر دیا تھا واقعے کے وقت لوگوں نے انجلینا ملک کی گاڑی کو گھیر لیا تھا اور ان کی گاڑی کے دروازے کھول کر ان کا موبائل فون بھی زبردستی اٹھا لیا تھا